رمضان 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 یا حبیب یا مطلبی یا قرشی یا عبو القاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں سزوار ہیں اس خالقِ ہر دو سرا کے لیے جس نے ہم سب کو تخلیق کیا جس کے قبضہِ قدرت میں ہم سب کی جان ہے وہی خداِ لمیزل جس نے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا وہی خداِ لمیزل جس نے اپنے مختلف انبیاء کرام وقفِ وقفِ کے ساتھ بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے اسی خداِ لمیزل کے نام سے بابرکت نام سے آج کے اس مقدس رمضان ٹرانسمیشن کے رحمتِ رمضان پرگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا لا خدر السلام سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین نورِ مجسم نیرِ عالم راحتِ عالم نوع کے حمدم خزر کے رہبر تنویرِ کائنات جانِ کائنات معلمِ کائنات مقصودِ کائنات آیائے مقصدِ حیات امام الانبیاء محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عالمین کے لیے رحمت ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں سراجِ منیر ہیں کہ کالی کملی میں جو زیشان نظر آتا ہے کہ جبین کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا ہے جبین کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا ہے بدن کی رہل پر چہرہ کھولے قرآن جیسا ہے کریں کیوں کرنا خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نبی گلدستا ہے شہرِ نبی گلدان جیسا ہے نبی گلدستا ہے شہرِ نبی گلدان جیسا ہے ناظرین و سامین اکرام آج کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ایسی باتوں پر بھی روشنی ڈالیں گے اور گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی ریسرچ کی اس پر مشاہدہ کیا تو یقین جانے اس پر اللہ رب العزت کی بے پایا شکر فضل اور احسان لانے کے مدارہ دیف وہ تمام چیزیں ہم سب کو ملیں وہ چیزیں کیا تھی فور ایگزیمپل شہد کا استعمال ہے خجور کا استعمال ہے اور اپنی غزہ سے کم کھانے کا فرمان ہے تو آج ہم تھوڑی بہت خجور پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے بارے میں فرمایا اور اکثر آپ نے دیکھا کہ وہ خجور سے ہی روزہ تناول کیا کرتے تھے روزہ کا آغاز کیا کرتے تھے اور مختلف عرب کنٹریز میں بھی آج تک وہ خجور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ خجور میں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو آپ تمام غزائی جو آپ کی قلت ہے وہ خجور سے پوری ہو سکتی ہے اگر آپ دو یتین خجوریں لے لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم کو وہ تمام تر نیوٹرائنٹس مل گیا جن کی آپ کو ضرورت تھی خجور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے خجور خون کی روانی کو نورمل کرتا ہے اور مختلف پیٹ کے امراض ہیں نظر کو تیز کرنے کا معاملہ ہے اور ہڈیاں کو اور ہڈیوں کو داتوں کو مضبوط کرنے کا معاملہ ہے غرض یہ کہ یہاں تک فرمان ہے کہ خجور کو پانی کے ساتھ بھی اگر لیا جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ افادیت ہے شہد کے ساتھ لی جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ افادیت ہے تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں جن چیزوں کا فرمان کیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہیں تو ناظرین آج کے اس پرژرام کی دوسر سے آپ کا میزبان ویس مطین آپ کو سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوشی آتا فرمائے تمام پتر پریشانیوں سے چھوڑکارہ نصیب فرمائے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے انداز میں ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے فیڈبیک بھی دے رہے ہیں اور آپ کے فیڈبیک ماشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور انہی پر عمل کر کے ہم اپنے دیگر پرژرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں میں حضرت علامہ مولانا حافظ خاری طاہر محمود آوان صاحب مدد اللہ علی سے ملتمیس ہوں کہ آپ بھی رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ فرمائیں نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم صدق اللہ لذین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ ناظرینِ کرام ماہی رماندان المبارک جہاں اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے وہاں یہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے اور مغفرت کا درمیانی اشرہ مغفرت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے اے میرے بندوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یا عبادی اللہذین اصرفوا اے میرے بندوں وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں ان کو اللہ کا پیغام ہے فرمایا لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعَ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ گناہوں کی بخشش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اسلام لے آؤں سچی توبہ کروں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں کوئی تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ گناہ ہیں آقاِ کونان سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ نعمت ہے کہ حدیث کے الفاظیں تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ جو کچھ پچھلا ہوتا ہے اسلام اس سب کو گرا دیتا ہے یعنی کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے آقاِ کونان سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا 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 المسلم وآلہ مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو رمضان کے اس مغفرت کے عشرے کو پا کر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں تو وہ حدیث جس حدیث میں جبریلِ امین نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہلاکت و بربادی و اس شخص کے لیے جو ماہِ سیام کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے اس پر آمین کی مہر کسی اور کی نہیں خود میرے آقا علیہ السلام کی لگی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ جللہ مہدہ القریم گناہوں کو بہت جلد بخش دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی امت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے اگر ہم اس کے حضور جھکیں گے تو یقینا ہماری مغفرت ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیقی اللہ باللہ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ نے ہمارے اس پرگرام کو پسند کیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہی دیجئے گا اور اپنے محبوبان و ویس مطین کو اگلے پرگرام تک کیلئے اجازت دیجئے رحمت رمضان ٹرانس میشن میں اجازت کا طلبگار رحمت رمضان ٹرانس میشن میں اجازت کا طلبگار آپ کا محبوبان محمد و ویس مطین اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش مل جائے ہم سب نام محمد کے سبب وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو والیہ انیب والسلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ